بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی آج شبیس چون لہور سے اہم ترین خبروں کے ساتھ جس کا آپ کو انتظار تھا ناظرین وزیراعظم پاکستان کے دو انٹریویو کے بعد پاک فوج کی انٹیلیجنس شیرنگ اور آرمی چیف کمر جوید باجوہ کے مختلف ممالک کے دوروں کے بعد یہ اس بات کو دنیا مان گئی کہ پاکستان کی فوج کے بعد امریکہ انخلاق کے بعد افکانستان میں امن نہ ممکن ہے بلکہ اس خطے میں نہیں جنگ کی وجہ ہو سکتی ہے جس پر پچھلے چند دنوں سے آرمی چیف کمر جوید باجوہ نے مختلف ممالک کے اہم ترین دورے کیے وہاں سے وہاں نہ صرف ان کی حکومتوں کے اہم ترین رہنماوں نے ملاقات کی بلکہ وہاں کے انٹیلیجنس اداروں نے کمر جوید باجوہ سے تفصیلی ملاقات کی اور اس موقع پر امریکہ کے انخلاق کی صورت میں افکانستان میں امن قائم کرنے کے لیے وزیر آدم کی مدد اور مشابرت کی گئی اس موقع پر بات اہم ترین فیصلے کیے گئے جیسے خفیہ رکھا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ امریکہ اب یہ بات سمجھ چکا ہے کہ اگر دیس سال بعد امریکہ کی فوج کا انخلاق افغانستان سے ہوتا ہے اور وہاں دوارہ خانہ جنگی آتی ہے تو وہ اس آنگ سے خود بھی نہیں بچ سکے گا جس پر پاک فوج کو اہم کردار ادا کرنا کے لیے انہوں نے کہا مدیر آدم پاکستان نے اس دوران بیشمار ملکوں کے ایسے دورے کیے جہاں انہیں پرتپاک استقبال کیا گیا اور اس موقع پر افغان حل کے لیے پاکستان کی ضرورت کو وقت کی مجبوری کہا اور پاک فوج پر انخصار کیا جا رہا ہے کہ جیسے ہی افغانستان سے انخلاق ہوتا ہے تو اس ریجن کو جنگ سے بچانے کے لیے پاکستان فوج کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ورنہ اگر افغانستان میں ہانا جنگی ہوتی ہے اور بھارت کوئی شرارت کرتا ہے تو اس کے اثرات دیگر نمالی تک بھی جائیں گے اور امن رہنا ناممکن ہے آرمی چیف کمر جوید باجوا صاحب نے چند روز قبل افغانستان امن اور امریکی فوج کے انخلاق کے بعد پر امن خطے کو رکھنے کے لیے خاصے مترک نظر آئے قریباً تمام اہم ترین ممالک کے دفاعی ایکسپرٹ اور حکومتی ارقین آ کے وزیر اعظم وزیر خارجہ وزیر داخلہ ملتے رہے اس کے بعد دنیا سمجھ گئی کہ پاک فوج کی تعاون کے بغیر مدد کے بغیر امن ناممکن ہیں جس پر وزیر اعظم پاکستان میں کے ساتھ تو علی مشاورت کی اور اس میں پاکستان کی کردار کو سرہا گیا کمر جوید باجوہ نے غیر ملکی دوروں کے لیے مترک ہو گئے اور دے پہ دور پہ ان پہ دورے کی گئے اور ان کی ملاقاتوں کو خفیہ رکھا جاتا رہا جیسے تاکہ امن کے افغانستان میں امن کے مشن کو پائے تکمیل تک کامیابی سے پچھ گیا جا سکے چند روز قبل وزیر آرمی چیف کمر جوید باجوہ آذربائی جان گئے آذربائی جان کے موقع پر پاکستان اور آذربائی جان کی قربتہ کیونکہ ماضی میں پاکستان نے آذربائی جان کے لیے خاصی مدد کی جس پر آرمی چیف کمر جوید باجوہ کا ایک مثالی ان کا انہیں رسیب کیا گیا ان کا استقبال کیا گیا اس موقع پر وہاں کی آذربائی جان کی ساتھ ان کے دفاعی اور حکومتی عدد داروں نے ہتے کس کوٹی کی صورتحال پر تفصیلی بات چیت کی اور اس کے آئندہ کے لیے حکمت عملی بنانے کے لیے سٹیٹیجی آرمی چیف کمر جوید باجوہ کے ساتھ تیہ کی گئی اس صورتحال کو تنیہ اہم نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ وزیر آذربائی جان پر کیا موقع پناتے ہیں مگر انہوں نے اس موقع پر امن وہ آیا کہ وہ پاکستان میں افغانستان میں امریکہ فوج کے انخراہ کے بعد امن کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے مدد کریں گے اور دنیا کو نئی جنگ سے چڑھائیں گے جس پر اس کے پور امن حال کے لیے زور دیا گیا یہ دورہ نہایت کامیاب ترین رہا اور اس پر امریکہ بھی خوش ہوا کہ پاکستان کی پازیٹیو اور آرمی چیف کی مومنٹ کی وجہ سے خطے میں بہت سارے مسائل حل ہو گئے ہیں ونہا یاد رکھیں کہ پاکستان صرف ہو بیس مانگی گئی تھی جس کا وزیراعظم پاکستان امرانہ نے ریفیوز کر دیا تھا اور آرمی چیف نے بھی ریفیوز کر دیا تھا اس کے بعد نہ ہی ڈراؤن کا دیا گیا تھا اس کے بعد معنی خفیہ دورہ ترکی کا کیا ترکی کا دورہ یہ اہم ترین دورہ تھا مجودہ صورتحال کے مطابق کیونکہ یاد دکھے کہ جب پاکستان سے ائر بیس مانگی گئی اور ڈراؤن حملہ مانگی گئی جس پر وزیراعظم امران خان نے باشغاف لفظوں میں انکار کیا کہ ماضی میں بیس سالہ امریکہ کی جنگ کے بعد پاکستان ستر زار سے زیادہ شہادتیں اور ڈیڑھ سو ارب ڈالر سو ملین ڈالر سے زیادہ نقصان کر چکا لہذا کسی بھی صورت بیس نہیں بنائی جائے گی اور نہ ہی افغانستان کے ساتھ امریکہ کی اس نئی جنگ کا حصہ بنا جائے گا تہم امریکہ میں افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے پاکستان ہر ممکن مدد کرے گا اقدامات کرے گا جس پر امریکہ بھی اس بات کو مان چکا ہے ناظرین ترکی کا دورہ اس لیے اہم تھا کہ پاکستان کے بعد امریکہ کے صدر جو بائیڈر نے تیب ردگان سے کہا تھا کہ وہ افغانستان میں کابل ائرپورٹ کا مکمل کنٹرول سنبھال لے اور افغانی ترکی کے وزیر آزم نے اس سلسلے میں وزیر حکومت پاکستان سے مشابرت کی خصوصاً آرمی چیف سے مظافرت کی اور یہ ترکی کا دورہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی اس دورے میں اب امریکہ کے جانے کے بعد کی صورتحال امریکہ بھارت کے موجودہ کردار چین اور ریشیا کے خدشات پر تفصیلی بات چیت کی گئی جس میں اہم ترین فیصلے کی یہ گئے کہ ترکی آنے والے دنوں میں کسی بھی صورت پاکستان کی رضا مندی اور پاکستان کے تعامل کے بغیر افغانستان کابل کا کنٹرول نہیں سمالے گا اس موقع پر ناظرین ترکی کے دورے پر امریکہ کی ترقی کو اور دیگر اہم امور پر تفصیلی خیالات کی اور اس موقع پر پاکستان کی فوج کی خدمات کو سراہا گیا کہ ترکی نے کہا کہ پاکستان کی فوج کے بغیر افغانستان میں دنیا کے تمام موالک مل کے بھی امن قائم نہیں کر سکتے اور امریکہ کی طرف سے جو ترکی کو آفر کی گئی تھی آرمی چیف کمر جوید باجوا سے تیب اردگان اور وہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے بھی تمام تفصیلی گفتگو کی اور اس کے نتائج پر آرمی چیف کی رائے کو اہمیت دی گئی ناظرین اسی کے بعد آرمی چیف اتنے مترک ہو رہے تھے ایک سے دوسرے ملک جا رہے تھے اور کہا جا رہا ہے کہ وہ راؤنڈ دی کلاک کام کرتے رہے اور اس دوران جس میں مالک مرمی گئے حکومتی اور ان کے دفاعی اور ان کے دفاعی اداروں کے سربراہوں سے ان کی تفصیلات ملاقات ہوتی رہی جب جس میں تفصیلات پہ غور کیا گیا کہ اگر امریکہ بیس سال مختلف سپر پاوروں کو لے کے یو این او کو لے کے جدید تین اصر سے خر وہ ٹرلین ڈالر کی جنگ میں کامیاب نہیں ہو سکا تو اس کے جانے کے بعد اس کو اڈے یا بیس دینے سے کام یا بھی ممکنی نہیں اس کا حال یہی ہے کہ افغانستان کی عوام کی رائے کے مطابق در جو حکومت بنتی ہے اس کے ساتھ مکمل طاون کیا جائے جس پر ترکی نے بھی رضا مندی اور اس تجویز کو اس کی تعریف کی اور اس موقع پر دیگر اہم ترین امور پر بھی ترکی میں آرمی چیف کمرجوید بازوہ کی ملاقات رہی کہ آئندہ مستقبل میں کیا حکمت عملی بنائی جائے فوج کے امریکن فوج کے انخلاق کے بعد افغانستان میں عمل رہے کیونکہ پاکستان چین ریشیہ ایک بلاک بلاک ہے سی پیک کی طرف ترقی کی طرف جو گامزہ نورہ اس سفر میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ آئے اس کے بعد ناظرین آرمی چیف کمرجوید بازوہ فوری طور پر جرمنی کے دورے پر روانہ ہو گئے کہا جا رہا ہے کہ ماضی میں کسی بھی آرمی چیف کا اتنا پرتباقہ کے استبال نہیں کیا گیا جتنا کمرجوید بازوہ کا ادھر جرمنی میں پرتبال استقبال کیا گیا جرمنی کے وزیر خارجہ سمیت دیگر ان کی سکورٹی کے علامتی کے عالم مشیر اور دیگر اہم ترین شخصیات نے ان سے ملاقات کی اس ملاقات میں بھی اس ریجن میں امن قائم رکھنے کے لیے مختلف تجاویز پر اس کے خلقے پر خل پر تفصیلی مشاورت کی گئی ناظرین اس موقع پر جرمنی کے نہ صرف وزیر خارجہ بلکہ جرمنی کے علاقہ اسلامتی کے سربراہ اور افغان امن پر ان دونوں سے مل کر تفصیلی بات چیت کی گئی کہ اس قسم کی حکمت عملی بنائی جائے اگر پاک امریکہ اور یو این او کی فوجے افغانستان سے انخلاع ہوتا ہے مکمل طور پر واپسی ہوتی ہے تو اس قسم کی پولیسی بنائی جائے کہ ایک نئی جنگ جو بیس سال نہ کردہ جنگ دنیا لڑ چکی ہے اور اس میں امریکہ کو کامیابی بنی ہوئی اور افغانستان اپنی امریکہ کے فوج کے انخلاع کو طالبان وہاں کی کامیابی کہہ رہے ہیں اس سے اس سے مزید زیادہ خلاف نہ خراب ہوں تاکہ اس خطے کو معاشی ترقی کی طرف لے جائے آ جا سکے جس پر آرمی چیف کمر جوید باجوا وزیر خارجہ جرمنی اور دگر احمد ترین مختلف بات تو تجاویز پر تبادلہ خیال ہوا اور آرمی چیف کی تجاویز کو ختمی اور وزیر جرمنی نے ایک دونوں ختمی نتیجے پر پہنچے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جرمن کے وزیر خارجہ اور جرمن فوج کے سربراہ اس سلسلے میں امریکہ کو گاہ کر دیں گے کہ کیا حکمت ملائی بن گئی ہے کیونکہ پاکستان کے دوستی تعاون اور مدد کے بغیر ناممکین ہے کہ یہ ریجن نئی جنگ سے بچ سکے ناظرین ملاقات میں جرمنی کے نمائندے خصوصی اور پاکستان کے نمائندے خصوصی بھی موجود تھے نا صرف آرمی چیف کے ساتھ وہاں کی اہم ترین شخصیات وزیر خارجہ سیاہ حکومتی شخصیات کے اور نمائندہ خصوصی جو امن کے افغان امر پر نظر رکھے تھے ان سب کی شرکت کے بعد یہ بات فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کے آرمی چیف کا اس سلسلے میں پاکستان کی فوج کا کردار نمائی ہے جس کو نظر انداز کر کے کسی بھی صورت میں کام یا بھی ممکن نہیں ہو سکتی ناظرین دوسری طرف ایک اچھی خبر پاکستانیوں کے لیے خور خصوصا مقبوضہ کشمیر کے رہاشیوں کے لیے جنہوں نے بہتر سال وہاں مختلف مظالم برداشت کیے جہاں انسانیت سوچ سلوک ہوئے اور جس کو امریکہ سمیت پوری دنیا نے مودی کو مشورہ دیا تھا کہ آپ افغانستان میں انسانیت سوچ سلوک بند کرے اور وہاں کا درندگی کا محول ختم کرے دو سال سے لگے کرفیو کو ختم کرے تاکہ مقبوضہ کشمیر میں امن کے ذریعے دنیا کو اب مزید جنگ کی بجائے معاشی ترقی کی طرف لجایا جا سکے لیکن اس میں ایک چال چلی تھی نریندر مودی نے دنیا پہ جب بہت زیادہ دباؤ پڑا اور مقبوضہ کشمیر میں مظالم کی بارے خلاف احتجاب دنیا بھر میں ہوئے اور امریکہ نے بھی نریندر مودی کو جو بائیڈن نے کشمیر ایشو کو حل کرنے کا کہا تو انہوں نے ایک چال چلی کہ آل پارٹی کانفرنس بلائی دلی میں دلی سے دوری ختم کرنے کے لیے اس میں چودہ مختلف سیاسی جماعتوں کو بلایا گیا مقبوضہ کشمیر میں تاہم جو جو مقبوضہ کشمیر کے اصل رہنماء تھے جنہیں جیلوں اور سزاؤں میں بند کیا گیا تھا ان کی مومنٹ کے بانی تھے ان کو نہیں بنایا گیا ان کو اگنور کیا گیا کہا جارہا بند کمرے میں ہونے والی ملاقات نریندر مودی کو الٹی پڑ گئی نریندر مودی نے دو تین لوگوں کے ساتھ سودے بازی کی ہوئی تھی ان کو لالچ دی ہوئی تھی کہ اگر مقبوضہ کشمیر میں نئی حلقہ بندیاں کرا کے الیکشن کروائے جاتے ہیں تو آپ کو اہم کردار ہوا جائے گا لیکن اس موقع پر اکثریت نے کہا نہیں ہم نہ تین سو ستر کو مانتے ہیں نہ پیتی سوی کو مانتے ہیں پہلے اس کا حاتمہ کریں یہ آپ ایک نئی چال چل کے مقبوضہ کشمیری میں خون کی ایک نئی جنگ جاری کرنا چاہتے ہیں جس کی ہم حالفت کریں گے نریندر مودی نے بظاہر جو تاثر دیا اس آل پارٹی کانفرنس جو بند کمرے میں تھی وہ جھوٹ کا پہندہ ثابت ہوا اس پر انڈیئر میڈیا بھی چیخ ہوا کہ نریندر مودی بھارتی عوام کو مسکائیڈ کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر سے آنے والی جماعتوں نے تو نریندر مودی کی تجویز کو رد کر دیا ہے اور ان کا ایک ہی مطالبہ ہے اکثریت کا جور مقبوضہ کشمیر کی عوام سے فیڈ بیک لیا گیا جہاں ان کے پریت پسند رہنما کو بلایا ہی نہیں گیا تھا انہوں نے کہا تھا اس پریس اس آل پارٹی کانفرنس کا صفر فیصلہ ہوگا اس میں بعض نریندر مودی نے اپنے ٹوٹوں کو بلایا ہے جس کی مقبوضہ کشمیر میں کوئی بھی خیصیت نہیں ہے انہوں نے پہلے ہی اس کو بے سود قرار دے دیا تھا اور عوام کی پلس لینے کے بعد بھارتی آرمی نے مودی کو کہا کہ آپ کا یہ قدم بھی نقام ہوا کیونکہ اس آل پارٹی کانفرنس میں ہم چاہتے تھے کہ نئے حلقیہ بند کر کے ہندوں کے سیٹیں بڑھا کر وہاں لیکشن کروایا جائے اور دنیا کو تاثر دیا جائے کہ وہاں امن قائم کرنے کی کوشی کی جا رہی ہے لیکن آل پارٹی کانفرنس میں شریک تو تمام جماعتوں کی واضح اکثریت نے سب سے پہلے دو شرطیں رکھی ہیں کہ پینتی سے اور تین سو ستر ختم کیا جائے اس کے بعد الیکشن کا سوچا جائے گا اور تاہم ادھر ان جماعتوں میں یہ بھی کہا گیا کہ وہ جو لوگ جیل میں بند ہیں قریت لیڈر بند ہیں اور بیٹھے بیٹھے جیلوں میں گل گئے ہیں جنہیں ڈلی اور مختلف جیلوں میں سخص اضائے دی جاری ہیں ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے اور مقبوضہ کشمیر سے فوری طور پر پینتیس اے اور تین سو ستر کا خاتمہ کر کے اس کی ازاد حیثیت کو تسلیم کیا ہے اور یو انے کی قرار دو کے مطابق اس کا حال نکالا جائے لیکن یہ نندر مدی کی چال جو اس نے دنیا کو بیوکو بنانے کے لیے آل پارٹی کانفرنس کے نام پر چلی تھی مدی کے لیے نقامی کا باعث ہوئی جس پر بھارت کے دفاعی تجزیہ نکار کی مدی اس وقت ہسٹلس پہ اور سخت تنقید کر رہے ہیں کہ مدی نے دنیا بھر میں سفارتی سطح پر نہ صرف بھارت کو ایک داشتگرد طور کے پیش کیا بلکہ مقبوضہ کشمیر میں من مانی کر کے آٹھ لاکھ فوج لگا کر بھارت کو ناقابل تلافی نقصان پچھایا اور پینتیس اے اور تین سو ستر آخر خط اگر ہم واپس نہیں لیتے تو مقبوضہ کشمیر میں امن کی خواہش یقینی بات ہے ناممکن رہ جائے گی کیونکہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ کسی بھی صورت بھارت کی اس آل پارٹی کانفرنس یا ان دونوں چیزوں کے خاتمے کے بغیر تعاون کے لیے تیار نہیں ہے ناظرین یہ دو اہم ایک ترین ڈویلمنٹ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی فوج کو ہر طرف حصد دی ہے تہاں پاکستان کے وقت کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں پاکستان کی ترقید خوشحالی کے لیے ایک دوسرے کی سیاسی مخالفت تو کریں لیکن ملکی مفاد پر ذاتی مفاد کو ترجیح نہ دیں اور آپس میں استقام پیدا کر کے قانون سادھی کی طرف آئیں ناظرین وہ ایسی صورتحالہ جبکہ آپوزشن اور حکومت کے خلاف اگر دم اعتماد نمبر گیم سے لاسکتی تو لائے لیکن تاہاں ملکہ میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں جتنی اتنی ہی حکومت کی بھی دمہ داری ہے کہ وہ آپوزشن کو ساتھ لے کر چلے آنے والے دن بتائیں گے کہ بجل سیکشن کی کامیابی کے بعد پاکستان میں سیاسی صورتیں کیا حال ہوتی ہے لیکن عالمی سطح پر پاکستان کی اہمیت کو دنیا مان چکی ہے کہ اس کے موسیقی